موسیقی جببار کا دعویٰ ہے جس نے اس بکرے کو بچپن سے پالا ہے اور اس کے شریر پر پیدائش سے ہی اللہ کا نام لکھا ہے جببار نے بات چیت نے بتایا کہ جیسے یہ قبر آس پاس کے علاقوں میں پھیلی تبھی سے اس کے پاس بکرہ خریدنے کے لئے لوگ پہنچ رہے ہیں جببار کا کہنا ہے کہ جس پشو پر اللہ کا نام لکھا ہو قربانی کرنے والے لوگوں میں ایسے بکروں کے لئے وشیش آستھا ہوتی ہے ترسل مسلم سماج میں بکرہیت پر پشو کی قربانی دینا اور اسے گریب و ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنے کا رواز ہے ایسے میں آگامی بکرہیت تک پشو کی جم کر خریداری کی جائے گی میرے بھائیو یہ بچہ سورجپور نفسی جلہ بلند شہر تھانہ سکارپور میں ہے جس کسی بھائی کو یہ بکرہ لینا ہو اس پر اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کی محبت میں حدیع کے طور پر جو کوئی اس بکرے کو لینا چاہتا ہے وہ ہمارے جببار بھائی سے سمپرک کریں نمبر اور پتہ انہوں نے بتا دیا ہے ما شاء اللہ دانتوں کا بچہ ہے اور اٹھارے مہینے کا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے ما شاء اللہ جس کو لینا ہو حدیع کے طور پر وہ جببار بھائی سے سمپرک کریں ایڈرس اور پتہ انہوں نے بتا دیا ہے آپ کو میرا نام بھائی جببار بھائی ہے گام سورجپور ہے میرا سورجپور نشپی جلا بلینس ہے تھانہ سکارپور سعوت گھر سوگر میل کے پاس کے رہنے والا ہوں ہیں اور جس کسی بھائی کو یہ بچہ چاہیے بچہ لے لینا اللہ لکھا ہوا ہے اس پر ما شاء اللہ بچہ بڑا پیارا میرا گھر کا بچہ ہے میں نے گھر سے پالا ہوا ہے میرے پاس ملتا وہ اور بھی دو تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے چھوٹے اور یہ گھر کے بچے ہیں میرے میرے گھر کا ہی بچہ ہے اور اٹھارہ مہینے کے لگوک کا یہ بچہ ہے اور بہت اچھا بچہ ہے ساپسود اور کھانے میں بہت بڑیا اور لگوک یہ ملتا ہے کہ کوئی پریسائن نہیں کسی بات کی اور اللہ اس پر لکھا ہوا ہے ما شاء اللہ اور یہ میرا موبال نمبر ہے ستانمہ انیس تیتالیس اٹھائیس سینٹالیس اور جس کسی بھائی کو ضرورت ہو تو آپ اس نمبر سے سمپرک کرنے ساتھ سر میں ایک بار پھر سے ملتا ہے یہ کہ دوبارہ سے اپنا ایڈریس بتانا چاہتا ہوں میرے جلہ بلین شہر ہے گرام سورج پر نصفی ہے ثانت شکار پر ہے ثابت گھر سوگر میل کے پاس کا رہنے والوں میں اور بچہ میرے خود کے گھر کا ہے یہ اور بہت اچھا ماں سے اللہ بچہ ہے اللہ ہو لکھا ہوا ہے اس پر اور جس کسی بھائی کو سمپرک کرنا ہو وہ میرے پاس سمپرک کریں میرا موبال نمبر ہے ساتھانمہ انیس تیتالیس اٹھائیس سینٹالیس